مختلف زبان رسم رواج اور روایات رکھنے کا دعویدار ہزارہ ڈیویجن الہیدہ شناخت اور الگ صوبے سے کیوں محروم ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیوز سے میں ہوں آلیا نازکی اور میں ہوں ارم گلانی سیاست کے ہر مور پر ان خوبصورت اور دل فریب وادیوں میں ہزارہ صوبہ بنانے کی بات کیا ہمیشہ ایک انتخابی نارہ ہی رہے گی ایک انعرہ صوبہ ہزارہ اپنے پمفلٹ پر لکھنے کے بغیر پمفلٹ نہیں لگا سکتا ہے پبلک میں جائے اگر یہ نیاں کہے کہ ہم صوبہ بنائیں گے لوگ اس کو مانیں فوجی بھرتیوں کے ذرخیز علاقے میں لوگ فوج اور سیاست کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کیا فوج کا سیاست میں رول ہونا چاہیے یا نہیں اور ریٹائیڈ فوجی سیاست میں آئے تو کیا برائی ہے اور سہربین میں ان تمام موضوعات کی تفصیل تو شامل رہے کی ہی ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھئے گا شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے استعمال کے شواہد سامنے آئے ہیں اور ان پر شدید عالمی رد عمل ہوا ہے بندلہ دیش میں بدھ کو منہدم ہونے والی امارت کے ملوے سے چار دن بعد بھی زندہ بچ جانے والوں کو باہر نکالا جا رہا ہے وی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی پاکستان میں نئے صوبوں کے مطالبات میں گزرشتہ دور حکومت میں خاصی تیزی اس وقت آئی جب پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا نعرہ لگایا لیکن اس کے پر صوبہ خیبر پختون خواہ کو تقسیم کر کے ایک نیا ہزارہ صوبہ بنانے کی تحریک کو عام انتخابات میں عجیب طریقے سے نقصان پہنچایا ہے تحریک میں شامل تقریباً تمام قابل ذکر سیاستان قومی جماعتوں کے ٹکٹ لے کر بظاہر تحریک سے الگ ہو گئے ہیں لیکن ان امیدواروں کا کہنا ہے کہ دراصل تحریک کامیابی کے کنارے پہنچ چکی ہے ایبت آباد سے علی سلمان ایبت آباد کے مسجد بازار میں گھڑیاں مرمت کرنے والے جعوید اختر کا خیال ہے کہ نیا صوبہ بن گیا تو اگر ان کی نہیں تو کم از کم ان کی نسلوں کی قسمت تو بدل ہی جائے گی سن دو ہزار دس میں ہزارہ صوبہ تحریک کے ایک احتجاجی مظہرے میں اسی بازار کے آس پاس سات افراد ہلاک ہو گئے تھے چپڑایسی بھی آتا ہے پشور سے برتیوں کرد رہتا ہے ہمارے جتنے ہزارے میں نوجوان ہیں تعلیم یافتہ ہیں وہ برزگار ہیں انہیں کبھی نوکری نہیں مل دی ایک سین بھی دور سے آتا ہے وقتے کا بڑا افسور بھی دور سے کم از کم آزارے میں ہزارہ صوبہ بن گیا ہمارے جو بھائی ہیں بینے ہیں جتنے ہی تعلیم یافتہ ہیں ان کو اچھی موقعی مل جائی کیونکہ روزگار لگ جائے گا الہدہ صوبہ بنانے کی تحریکی چنگاری اس وقت شولہ بن کر بھڑکی جب صوبہ سرحد کا نام تبدیل کر کے خیبر پختون خواہ رکھا گیا اس وقت سب بابا حیدر زمان کی چھتری تلے ایک ہو گئے لیکن عام انتخابات کے نزدیک قبائلی سرداروں اور جاگیرداروں کو بابا کی چھتری نہیں مرکیزی جماعتوں کے پارٹی ٹکٹ کی ضرورت تھی نتیجہ بابا حیدر زمان اپنی جماعت کے انتخابی نشان ٹرک سمیت اکیلے رہ گئے ہزارہ ڈویجن میں پختونوں کی ایک بڑی تعداد بستی ہے جو علیت صوبے کے خلاف ہے مانتیرہ کی ہزارہ یونیورسٹی کے بیشتر پختون اور ہزارہ طلبہ کا الگ الگ موقف ہے یہ پختون ووٹوں کا ہی دباؤ تھا کہ تحریک صوبے ہزارہ نے قومی اسمبلی کی صرف چار اور صوبائی اسمبلی کی دس نشستوں پر ہی اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں اور ان کا مقابلہ قومی سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں سے ہے جنہوں نے ہزارہ ڈویجن کی تمام سات قومی اور اکیس صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے ہیں خیبر پختونخواہ میں شدت پسندی کے خوف نے انتخابی جلسوں کو چار دیواری میں محدود کر دیا ہے لیکن انتخابی امیدوار اپنے انتخابی جلسوں میں یہ وعدہ ضرور کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں پہنچنے کے بعد وہ صوبہ ہزارہ کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے تگڑے امیدوار اگرچہ تنظیمی بنیادوں پر بابا حیدر زمان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے لیکن وہ جن مرکزی سیاسی جماعتوں میں گئے وہ تمام جیت کی صورت میں الگ صوبہ بنانے کا وعدہ کر چکی ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب اور شعباز شریف صاحب کو ہم نے ایک ہی بات کی ہم نے یہ ان سے کہا کہ ہمیں کسی قسم کا پارٹی عودہ گوریوب خان صاحب نے بات کی کہ میاں صاحب ہمیں کسی قسم کا کوئی پارٹی عودہ نہیں چاہی آپ صرف یہ مہربانی کریں کہ صوبہ ہزارے کا نام پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور میں آپ ڈالیں ہزارہ صوبے کے حامیوں کے لیے بظاہر یہ بے معنی ہو چکا ہے کہ وہ الگ صوبے کی بنیاد پر کسے ووٹ دیں اور کسے نہ دیں لیکن ان میں یہ امید ضرور پیدا ہوئی ہے کہ جیتنے والے کسی بھی پارٹی کے امیدوار ہوں اب وہ تحریک کو نظر انداز نہیں کر سکیں گے علی سلمان بی بی سی نیوز اپٹ آباد دو اڈھائی برس پہلے ہزارہ صوبے کی تحریک میں قومی اسمبلی کے سابق سپیکر گوہر ایوب بھی شامل تھے جو الیکشن سے ذرا پہلے مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے گوہر ایوب سے ہمارے نامنگار عزیز اللہ خان نے اسی تناظر میں بات کی اور پوچھا کہ کیا ہزارہ صوبے کی تحریک اب بھی وجود رکھتی ہے یا دم توڑ چکی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ بنے ہر چیز اس کی جونسی ہے وہ صوبے کیلئے تیار اور تھا بھی پہلے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی بانڈری جو ایڈمنٹسٹریٹی بانڈری ہے ایک طرف درائی سند دوسری طرف درائی جیلم شمال میں جونسی ہے گلگت بلتستان اور جونسی ہے شمالی علاقہ جات اور نیچے جونسی ہے اسلام آباد اور اوپر مرگلہ کے جو پہاڑے ہیں وہ اس کی بانڈری بنتی ہے ایک انچ ادھر نہیں جاتا ہے ایک انچ ادھر نہیں جاتا ہے ایک انچ ادھ کہہ تنازہ ہوگا باقی صوبوں کی ڈمانڈ ایسی ہے کہ ان کو علم نہیں کہ اس کی بانڈری کیا ہوں گی ان کے درخلافے کون سے ہوں گے اور پھر ایک امیر صوبہ رہ چکا تھا انگریز کے انگریز کے دوران بھی سکھ کے دوران بھی دورانی کے دوران بھی یہ بہت امیر صوبہ تھا اور بنے گا صوبہ آپ نے خود مسلم لیگ نواز میں شمولیت اختیار کی ہے اور نواز لیگ نے ہی خیبر پختونخواہ کا نام منظور کیا تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب نواز شریف اس صوبے کی تحریک کو آگے بڑھائیں گے اب جب آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ وہ پیریڈ پیچھ رہ گیا ابھی نواز شریف اپنے منشور میں بھی کہتے ہیں کہ نئے صوبے ہونی چاہیے اور جو ان سے وہ انتظامی لحاظ سے ہوں فائننشل لحاظ سے ہوں تاکہ جو ان سے لحسانی نام تو وہ اس میں تمام یہ اب ہزارہ فٹ ہوتا ہے ہزارہ ڈویجن کے کچھ تین ازلات تو ایسے ہیں جیسے کوہستان اور شانگلہ وغیرہ جو شاید خیبر پختونخواہ کی حمایت کرتے ہیں صرف مانسیرہ ایبٹ آباد اور ہریپور ہی ایسے ازلات ہیں جو اس صوبے کو بنانے کی تجویز بھی دیتے ہیں اور اس کی حمایت بھی کرتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف تین ازلات کی حمایت سے یہ صوبہ بن سکتا ہے شانگلہ جنسہ ہزارے میں نہیں ہے جنسہ ہے کوہستان ہے اور بٹا گرام ہے ادھر آپ جا کے پوچھیں تو ان کے تمام آمد اور آف جنسی ہے وہ مانسیرہ ایبٹ آباد ہریپور کی طرف ہے ہر ایکٹیوٹی ان کی ہر چیز ہے اور صوبہ وچائیں گے ہاں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اب اسین ڈیویجن بن جائے صوبہ میں دو ڈیویجن بھی ہوتے ہیں تین ڈیویجن بھی ہوتے ہیں چار ڈیویجن بھی ہوتے ہیں بابا حیدر زمان کو تمام سیاسی رہنماؤں نے اکیلہ چھوڑ دیا ہے کیا اب صوبہ ہزارہ کی تحریک کو وہ اکیلے چلائیں گے یا نہیں آپ لوگ دیگر سیاسی جماعتوں میں شامل ہو کر ان کی حمایت کریں گے اس میں یہ ہے کہ اگر ایک نئی پارٹی آپ بناتے ہیں اور اس کا محدود ایک منشور ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ سینئر لوگ جن سے اب میں انیس سو پیسٹھ سے قومی اسیملی کا ممبر رہا ہوں سینئر لوگ جو وائس پریزننس پارٹی میں رہے ہیں جو سب اس تحریک کو چلا رہے تھے یا بابا بھی تھا اچھے فگر ہیڈ تھے سامنے ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھی کوپریشن تھی لیکن ہم لوگ کیسے اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کے چلے جائیں یا باقی جتنے ہیں پیپل پارٹی والے تھے اے این پی والے تھے جو ان سے مسلم لی کے تھے کاف کے تھے ہر پارٹی کے ہم سب اکٹھے ہو کے اس چیز کو آگے چلا رہے تھے میرے خیال ہے یہ مناسب نہیں تھا کہنا کہ آپ اپنی اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کے سینئر پوزیشن سے آپ ہٹ کے پھر ایک چھوٹی پارٹی میں چلے جائیں یہاں ایکسپٹنس جب آپ صوبہ ہزارہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ہر پارٹی اس کو اٹھا رہی ہے مسلم لیگ نون کے رہنمہ گوہر ایوب جن سے ہمارے نامنگار عزیز اللہ خان نے بات کی ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں اس نئے صوبے کے مطالبے کے بارے میں عرم آلیہ اس بارے میں نئے صوبے کے سوال پر لوگوں کا جو رد عمل ہے وہ ہمارے فیس بک کے صفحے پر ملا جولا رہا الفت تنولی راولپنی سے گلا کر رہے ہیں کہ ہمارا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی مطلب نہیں ہے صوبہ سرحد کو خیبر پختونخواہ بنا سکتے ہیں تو ہمارے لیے ہزارہ صوبہ کیوں نہیں جبکہ اسی بارے میں عجاز خان داور کا پشاور سے لکھنا یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں عوام سے ایک نئے صوبے ایک نئے ہزارہ صوبے کے نام پر ووڈ تو لیں گی لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کریں گی اور عائشہ آفریدی کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ناممکن کام ہے کیونکہ پختون اٹک اور میاوالی کی ازلاق کا پنجاب میں شامل ہونے پر اب تک ناراض ہیں لیکن اگر ہزارہ کو پختونخواہ سے الگ کیا گیا تو پختونوں کی احساس محرومی میں مزید اضافہ ہو جائے گا اسی موضوع پر مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ بھی سکتے ہیں ملک کی اہم خبروں کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر آپ عالمی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جن پر تجزیہ تفسر تصاویر اور ویڈیوز بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ویب سائٹ اور فیس بک کے صفحے پر آپ اپنی آرہ ہم تک پہنچا بھی سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں کچھ دیر بعد دیکھئے گا شام میں حکومت کی جانب سے باغیوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے الزامات اور یہ کہ بنگلہ دیش میں کپڑے بنانے کی فیکچیوں والی عمارت گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے